مانکی پاکس وائرس مطابق یورپ اور شمالی امریکہ میں یہ وبا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تیزی سے پھیلی ہے برطانیہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران اس کے تین کیسز سامنے آئے عالمی ادارہ صحت کے پروجیکٹ سمال پاکس ریسرچ سے واپستہ ڈاکٹر اسامان لیوز کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے یورپ میں منکی پاکس کے کیسز سامنے آ رہے تھے تاہم تمام کیسز افریقہ اور دیگر خطوں کے سفر کر کے آنے والے شہریوں پر مشتمل تھے پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ وائرس مقامی سطح پر پھیل رہا ہے اور لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں حالیہ عرصے میں سامنے آنے والے مریضوں یا ان کے اردگرد موجود لوگوں نے کبھی افریقہ کا سفر نہیں کیا تھا واضح رہے کہ منکی پاکس ایک ایسا وائرس ہے جو لاحق ہونے سے بخار کی علامت ظاہر ہوتی ہے اس کے علاوہ مریض کے جسم پر آبلے ابر آتے ہیں جسم سوچ جاتا ہے پٹھوں اور سر میں درد ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ شدید تھکن اور تھنڈ لگنا بھی اس کی علامات میں شام یہ وائرس چوہوں اور دیگر جنگلی جانوروں میں پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات ان جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے یہ وائرس انیس سو اٹھاون میں پہلی بار وستی افریقہ میں بندروں میں دریافت ہوا تھا اسی نسبت سے اس کا نام منکی پاکس رکھ دیا گیا انسانوں میں اس کا پہلا کیس انیس سو ستر میں افریقی ملک کانگوں میں سامنے آیا تھا موسیقی